ہلو ہلو جی اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے یہ دوپہر کا ٹائم تھا میں نے پہلے مشین لگائی تھی سارے کپڑے واش کی تھی آپ دیکھیں جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی ہے کہ یہاں پہ صفائی ہو چکی تھی اور دیکھیں دوبارہ سے کتنے پتے گرے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے صفائی ہوئی نہیں ہے یہ موسم جس طرح کا چل رہا ہے کہ ادھر سے صفائی ہو کے ہٹتی ہے اور دوبارہ سے پتے ویسے کے ویسے گر جاتے ہیں چلیں ہوتھ سو کہ یہ اب جلدی سارے ختم ہو کے تو نیو والے آئیں گے پھر ڈرکٹ بھی مزے کے لگتے ہیں آج میں نے ایک اور چیز آپ لوگوں کو دکھانی تھی یہ تھی میرے نا روم کے بالکل سامنے ایک بیری ہے میں آپ لوگوں کو فوکس کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بھی بیر لگے ہیں ابھی زیادہ بڑے نیو ہیں ابھی کچھے سے ہیں لیکن میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھایا جائے یہ دیکھیں اب دوپہر کے کھانے کی باری آگئی تھی اب میں کچھن میں آگئی تھی سوچا تھا آج کوئی سبزی لی نہیں سمجھ نہیں آرہی تھی کیا لیں تو پھر بھی سوچا جو کچھ گھر میں پڑا ہے اس سے تھوڑا بہر بنا لیتے ہیں تو کھانا بنانے سے پہلے میں نے کہا اسی میں بچوں کے پہلے تھوڑی سی کوئی چپس وغیرہ فرائی کر دوں جو میں نے آئل ڈالا تھا نا بنانے کے لیے سال دیں پھر میں نے اسی میں بچوں کے تھوڑی سی دی فرائیز بنا دی تھوڑے سے آلو پڑے تھے تھوڑے سے مٹر پڑے تھے اور تھوڑا سا ہی کیمہ بڑا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اب آئی ان تینوں کو ملا کر کچھ بنا لیتے ہیں لہذا میں نے وہی آلو مٹر اور کیمہ جو تھا اس کا میں نے کہا سال در منا لیتے ہیں اگر میں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بس اس سے گزارا ہو جائے گا اب بچوں کو بہلانا تو بہت ضروری ہے نا ورنہ وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے پہلے ان کے لیے کچھ کر لیں ان کو کئی انگیج کر لیں اس کے بعد آپ اپنا کام کریں کیونکہ تب تک آپ کام سکون سے نہیں کر سکتے جب تک آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ ورنہ انہوں نے جب آپ نے کام شروع کرنا ہے نا انہوں نے اسی ٹائم آپ کو آ کے تانک کرنا ہے یہاں پہ بچے بھی مجھے پیچھے سے بہت تام کر رہے تھے میں نے بطایا ہے نا کہ بچوں کو سارے مسئلے اسی ٹائم شروع ہونے ہیں جب ہم لوگوں نے کوئی کام کرنے گا اپنے ساتھ مسئلے کی روح جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں نے ان کو بھی دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ میں نے کھانا بنا لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ ساتھ ایک مزے کی چیز شیئر ہونے والے ہیں آج کچھن میں کام کرتا ہوئی اتنی گرمی لگ رہی تھی نا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جون جولائی والی گرمی ہے اور ابھی مارچ ہے موسم ایک دم سے ایسے چینج ہوا ہے کہ خدر کے بعد ڈائریکٹ اب لگتا ہے کہ لون کی باری آ جانے ہیں جو بیچ میں وہ لیلن اور وہ دیشمی فون ٹائپ کپڑے دینا وہ نہیں پہنے جانے اس طرح کا موسم ہو گیا ہے سڈنلی ہوا ہے لگتا نہیں تھا ابھی گرمی آ جائے گی لیکن ایک دم سے گرمی آگی ایک دم سے پنکھے چل پڑے ہیں موسیقی 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 یہ جو کلپس ہیں نا یہ میں نے اپنی سیسٹر سے سپیشل آپ لوگوں کے لیے ہیں وہ ٹیچر ہے اور کل ان کے سکول میں جو تھا نا وہ کلچر ڈے کی سیلیبریشن چل رہی تھی تو یہ میں نے اسے کچھ کہا تھا کہ کچھ کلپس مجھے شیئر کریں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کلچر ڈے ایکچولی سیلیبریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو اپنے کلچر سے اگاہ کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے ملک کے جو ڈیفرنٹ سوپ میں ہیں ان کا کیا کیا کلچر ہے وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے یہ بچہ جو اشار تھا نا یہ بہت اچھا بجاہ رہا ہے میں نے بعد میں جب سنا نا یہ بہت اچھا بجاہ رہا تھا مطلب کہ دیکھیں اسی طرح چھوٹے بچے جو ہیں اسی طرح نکل کے اسی طرح ٹیلنٹ آتا ہے جو کہ بندے کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے ایسے ٹیلنٹ پر موٹ ہوتا ہے پھر یہ چھوٹی چھوٹی جو بچی ہیں دیکھیں کتنی کیوٹ سی کتنی پیاری سی ہیں وہ جو ہیں وہ کلچر کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں دیکھیں یہ کچھ دولا دولن بنے ہوئے ہیں او مائی گاڈ یہ نے ڈیفرنٹ سوبوں کی شادیاں دکھا رہے ہیں کہ کیسے شادیاں